مووی کا سٹارٹ اس انسیڈنٹ کے پانچ سال بعد ہوتا ہے جب گارڈزلا نے گنگ کی طرح کو ہرا دیا تھا کانگ اب سکل آئلینڈ میں منارک کی پروٹیکشن میں ہے کانگ جب سو کر اٹھ کے آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک چھوٹی بچی جیا ملنے آتی ہے جیا آخری ایوی نیٹیو ہے جسے کانگ ایکسپرٹ ایلین انڈریوز نے ایڈاپٹ کر لیا تھا جیا ڈیف ہونے کی وجہ سے کانگ سے سائن لینگویج میں بات کرتی ہے جیا جب ایلین کے پاس واپس آتی ہے تو ایلین وہاں اپنے ورکر سے بات کر رہی ہوتی ہے جس کے اکارڈنگ کانگ کو زیادہ دیر یہاں رکھنا مشکل ہے جس پر جیا کہتی ہے کہ اسے باہر لے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے گارڈزلا موقع دیکھتے ہی اسے اٹیک کرنے آ سکتا ہے اور وہ لوگ ایک ہی ورلڈ میں دو ٹائٹنز کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں سینز برنی ہائز پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپک سائبرنیٹکس میں کام کرتا ہے اور ٹائٹن کانسپیریسی تھیری پارڈکاسٹ کا ہوسٹ بھی ہے ہائز اپک سائبرنیٹکس سے کچھ انفرمیشن چوری کر لیتا ہے جس میں پینسا کولا فسیلیٹی میں ہو رہے سنسٹر کاموں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں تب ہی اچانک گارڈزلا وہاں اٹیک کرنے آ جاتا ہے گارڈزلا اور ہیومنز کی فائٹ سارٹ ہوتی ہے گارڈزلا پلینز توڑتے چیزوں کو ڈسٹروائ کرتے آگے بر رہا ہوتا ہے اور وہاں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے ہائز اسے یہ کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیکسٹ ڈی یہ نیوز ہیڈلائن بن جاتی ہے میڈیسن ریسل جو کہ ہائز کے پارڈکاسٹ کی بہت بڑی فین ہے اپنے ڈیڈ مارک ریسل سے یہ سب ڈسکس کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے گارڈزلا کو پرووک کیا ہو یعنی کہ اس اٹیک کے لیے بھرکایا ہو لیکن مارک اس کو سیریس نہیں لیتا ہے یہاں والٹر سائمنز اپیکس کا سی ای او اپنے چیف ٹیکنالوجی آفیسر رین کے ساتھ نیتن لینڈ سے ملتا ہے نیتن ایک ہالو ارٹھ تھیریسٹ اور منارک کا ایکس ایمپلوئے ہوتا ہے سائمن ڈاکٹر لینڈ سے کہتا ہے کہ ہالو ارٹھ کے پار سورس کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرے ہالو ارٹھ دراصل ٹائٹنز کی دنیا ہے لینڈ پہلے تو ان کی ہلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو ایک ایسے ہی پروجیک کی وجہ سے کھو دیا تھا اس کی خیال میں ہالو ارٹھ میں جانا ایمپوسیبل ہے مگر سائمنز اسے بتاتا ہے کہ اپیکس نے ایچی ایویز بنا لیے ہیں ایچی ایویز سپیشل فنومنل کرافٹس ہیں جو گریویٹی فیلڈ سے نکلنے والے پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں یہ سنکے لینڈ ان کی ہلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے لینڈ کے انسار ایک ٹائٹن ہی انہیں اپنے گھر کا راستہ دکھا سکتا ہے مگر اس کے لیے انہیں ایلین کی ضرورت پڑے گی لینڈ ایلین سے ملکہ اسے اپنی ہلپ کے لیے منا لیتا ہے لینڈ ایلین جیا ایپیکس کی ٹیم نیوی اور سائمنز کی بیٹی مایا کے ساتھ کانگ کو لے کے انٹارکٹیکا کی طرف بڑھتے ہیں بہت تیز بارش چل رہی ہوتی ہے 48 آرز میں یہ لوگ انٹارکٹیکا پہنچنے والے ہوتے ہیں لینڈ کو یقین ہوتا ہے کہ کانگ انہیں ہالو ارتھ کے اندر انرجی سورس تک پہنچا دے گا اور وہ لوگ ایجی ایویس کی مدد سے اسے ڈسٹرائی کر دیں گے لیکن ایلین کچھ پریشان نظر آتی ہے کیونکہ اس کے اپکارڈنگ اگر گوارڈزلا یہاں آ گیا تو کانگ اور اس کے بیچ بہت لڑائی ہوگی رات اچانک کانگ ہائپر ہو جاتا ہے جس پر جیا اس کے پاس جاتی ہے وہ دونوں سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں اور جیا اس کو کام ڈاؤن کرتی ہے ایلین جیا کو اپنے ساتھ اندر جانے کا کہتی ہے مگر جیا جانے سے منع کر دیتی ہے ایلین جیا کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ کانگ کو ہلپ کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں جیا کہتی ہے کہ کانگ نے اسے بتایا ہے کہ وہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں تبیہ کانگ سائن لینگویج میں ہوم بولتا ہے اور ایلین دیکھتی رہ جاتی ہے یہاں میڈیسن اپنے فرنڈ جوش کے ساتھ گارڈزلا کے اٹیک کی چھاند بین کرنے نکل جاتی ہے میڈیسن ہائز کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ اس سے ایپیکس اور گارڈزلا کے انسیڈنٹ پر بات کر سکے میڈیسن اور ہائز کے گارڈزلا کے ایپیکس پر اٹیک کے اپینین سیم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایک ٹیم بن کے کام کرنے کا سوچتے ہیں ایلین جیہ سے پوچھتی ہے کہ اس نے ایلین کو کیوں نہیں بتایا کہ کانگ اسے کمیونیکیٹ کرتا ہے جس پر جیہ کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس بات کا پتا چلے لیکن اب تو سب جان گئے ہیں یہ سوچ کے جیہ تھوڑا سیڈ ہو جاتی ہے یہاں لینڈ ایلین سے کہتا ہے کہ وہ جیہ کو کہہ کے کانگ کو ان کی ہیلپ کے لیے کنونس کرے مگر ایلین اس بات سے منع کر دیتی ہے گارڈزلا ان کی شپ پہ اٹیک کرنے آ جاتا ہے اور ان کی شپ ڈسٹرائی کر کے آگے بڑھتا ہے یہ لوگ پلین سے اس پہ فائرنگ کرتے ہیں مگر وہ تو گارڈزلا ہے کینگ آف مانسٹرز اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے گارڈزلا ہر طرف تباہی شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کانگ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی شپ کو بھی الٹا دیتا ہے شپ میں ہر جگہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے گارڈزلا اب کانگ پہ اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کے لینڈ کانگ کی چینز کھول دیتا ہے جس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اس مووی کی سب سے ٹراجک اور میمورائزنگ فائٹ کانگ اور گارڈزلا آگے بڑھ کے ایک دوسرے پہ اٹیک کر دیتے ہیں کانگ سی سے باہر آ کر شپ کو سیدھا کرتا ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کانگ شپ کے اوپر سے جمپ کرتے ہوئے گارڈزلا کے پاس جا پہنچتا ہے جس کے بعد وہ ایک ہیلیکاپٹر گارڈزلا کے اوپر پھینک کے اس پہ اٹیک کرتا ہے کبھی کانگ گارڈزلا کو پنچ کرتا ہے تو کبھی گارڈزلا کانگ کو جس کے بعد کانگ گارڈزلا کو پش کر کے پانی میں پھینک دیتا ہے گارڈزلا اپنے مو سے لیزر نکال کے کانگ کے شپ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے جس کے بعد پانی کے اندر کانگ پہ اٹیک کرتا ہے کانگ اسے پوش کر کے پانی سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے مگر گارڈزلا اسے پکڑ کے اور اندر لے جاتا ہے ایلین کانگ کی مدد کے لیے پانی کے اندر بومز پھنکواتی ہے جس کے بلاسٹ ہوتے ہی کانگ گارڈزلا سے بچتا ہوا شپ کے اوپر آ جاتا ہے مگر گارڈزلا اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے ایلین کہتی ہے کہ یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں سے ایک سرینڈر نہیں کر دے گا یہ سن کے لینڈ شپ کے گنز انجنز سب بند کروا دیتا ہے تاکہ وہ گارڈزلا کو شو کروا سکے کہ وہ جیت گیا ہے یہ کرک کام کرتا ہے ہر جگہ خاموشی اور قوم کو ایسے بہوشی کی حالت میں دیکھ گارڈزلا وہاں سے چلا جاتا ہے میڈیسن ہائز اور جوش کے ساتھ ایپیکس کی ڈسٹرائیڈ فسیلیٹی میں گھس جاتی ہے جہاں وہ لوگ سب لیول 33 کو ڈسکور کرنے چلے جاتے ہیں وہاں انہیں ایک سیکرڈ انڈرگرانڈ فسیلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے کسی کو آتا سن کے یہ تینوں مونو ریل ٹرانسپورٹ کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں سکرل ٹرالرز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ لوگ اسی ٹرانسپورٹ میں لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے جو ایپیکس ہیڈگوارڈلز ہانگ کانگ جا رہی ہوتی ہے یہاں ایپیکس کی ٹیم لینڈ اور ایلین جان چکے ہوتے ہیں کہ کانگ کو سی سے لے جانا اب خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے وہ اسے بائے ائر لے جا رہے ہوتے ہیں یہ سب انٹاکٹکا ہولو ارث لان سینٹر پہن جاتے ہیں جہاں جیا کانگ سے کمیونیکیٹ کر کے اسی ہول کے اندر جانے کو کہتی ہے کانگ اس کی نہیں سنتا ہے جس پر ایلین جیا سے کہتی ہے کہ اسے بتائے کہ اس ہول کے اندر اس کے جیسے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ سن کے کانگ اس طرف بڑھ جاتا ہے یہ سب ایچ ای ای وی پہ بیٹھ کے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں کانگ کو فولو کرتے یہ لوگ گراویٹی ہول سے نکل کر ٹائٹنز کی دنیا میں پہن جاتے ہیں وہاں ایک منٹ کے لیے تو لگتا ہے کہ ایچ ای ای ویز نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے مگر زمین سے لگنے سے پہلے انجن کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ لوگ بچ جاتے ہیں کانگ کے پیچھے پیچھے جاتے یہ لوگ ٹائٹنز کا ورلڈ ایکسپلور کرتے ہیں جہاں بہت سے ڈیفرنٹ کریچرز ہوتے ہیں مگر یہ ایکسپلور کرنا مہنگا پر جاتا ہے تب ہی اچانک ایچ ای ای وی 3 پہ ایک فلائنگ کریچر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ان کے ایچ ای ای وی پہ اٹیک کرنے لگتا ہے مگر کانگ اسے ٹیل سے پکر کر ان کو بچا لیتا ہے وہ ایک کو تو مار دیتا ہے دوسرا کانگ کو پکر لیتا ہے جس سے اسے یہ لوگ فائرنگ کر کے بچاتے ہیں اور پھر کانگ اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے کانگ تو اس کا سر ہی باڈی سے الگ کر دیتا ہے جس کے بعد کانگ ایک ماؤنٹین پہ چرتا ہے اور پھر گریوٹی کی مدد سے اس کے اوپر والے ماؤنٹین پہ چلا جاتا ہے ہوم کانگ ایپیکس ہیڈکوارٹرز پہنچ کے میڈیسن اور ہائز دیکھتے ہیں کہ سائیمنز نے گوارزلا کی روبوٹک فارم بنائی ہے جسے رین پروسس کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس روبوٹک گوارزلا پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے ایک کریچر چھوڑتے ہیں جسے گوارزلا چند لمحوں میں دو ٹکرے کر کے مار دیتا ہے مگر تب ہی وہاں پاور چلی جاتی ہے اور گوارزلا رک جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائیمنز نے اپنی بیٹی کو ہالو ارث پھیجا ہے تاکہ سائیمنز ہالو ارث کی انرجی کو لے کر میکہ گوارزلا کو سب سے پارفل بنا سکے ان سب کو احساس ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ گوارزلا نے اپکس کی فسیلیٹی پر اٹیک کیا تھا کیونکہ یہ لوگ اسے ریپلیس کرنے کی ٹرائے کر رہے ہیں گوارزلا ہوم کانگ کی طرف نکل جاتا ہے یہاں کانگ ان سب کو لے کے پارزور سک پہن جاتا ہے اندر جانے پر کانگ ڈاناسور کے سکیلیٹن میں سے ایکس نکالتا ہے اور زور سے روڑ کرتا یعنی کہ دھارتا ہے جیسے کہ وہ گھر آ گیا ہو کانگ جا کے بہت ہی سٹائل سے اپنے تھرون پر بیٹھ جاتا ہے سینز میڈیسن کی ٹیم پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپکس میں مزید یہ دسکور کرتے ہیں کہ سائمنز مانسٹر زیرو کا بھی روبورٹ تیار کر رہا ہے گوارزلا ہونگ کانگ پہنچ کے دسٹرکشن سٹارٹ کر دیتا ہے ایلین اور اس کی ٹیم ایک ایکو سسٹم ڈھونڈ کے ایچی ایوی سے باہر آ جاتے ہیں کانگ کے ہاتھ میں جو ایکس ہوتا ہے وہ ایک گوارزلا کی ڈورسل پلیٹ سے بنا ہوتا ہے اسی ایکس کو کی کی طرح یوز کرنے سے انرجی سورس سامنے آ جاتی ہے مایا اس سے سگنیچر لے کے ہونگ کانگ بھیج دیتی ہے ایلین جب اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے تو مایا ان سب کو ہاسٹیج بنا لیتی ہے کانگ یہ دیکھ کے غصے میں آ جاتا ہے تب ہی وہاں تباہی شروع ہو جاتی ہے کانگ اور باقی کریچرز ایپیکس کی ٹیم پہ اٹیک کر دیتے ہیں مایا تو ایچ ای ای وی کے اندر چلی جاتی ہے مگر ایلین جیا اور لینڈ کے سامنے کریچرز آ جاتے ہیں تب ہی گوارزلا کانگ کے تھرون کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے مایا کی ٹیم کانگ پہ فائرنگ کر کے وہاں سے نکلنے کی ٹرائی کرتی ہے جس پہ کانگ ان سب کو مار دیتا ہے اور اپنا ایکس لیے گوارزلا سے فائٹ کرنے نکل جاتا ہے ایلین لینڈ اور جیا اس کے پیچھے ہونگ کانگ پہن جاتے ہیں میڈیسن جوش اور ہائز کو سیکیورٹی پکڑ لیتی ہے اور سائمنز کے پاس لے جاتے ہیں کانگ اور گوارزلا کی ایک بہت ہی انٹینس فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے دونوں ہی غصے میں ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں کانگ ایکشن میں آ کر گوارزلا کو بہت مارتا ہے ایسے جیسے اب بس ہرا ہی دے گا جس کے بعد ایکس اس کے موں میں دے مارتا ہے گوارزلا جب لیزر سے کانگ پر اٹیک کرتا ہے تو کانگ خود کو ایکس کی مدد سے ہی پروٹیکٹ کرتا ہے گوارزلا ایکس کو دور پھینک کے کانگ پہ پھر سے لیزر سے اٹیک کرتا ہے کانگ بچتے ہوئے بھاگتا زخمی بھی ہو جاتا ہے مگر ہار نہیں مانتا اور واپس ایکس پکڑ کے اس پہ اٹیک کرنے جاتا ہے اور اس بار ایکس گوارزلا کے سر پہ مارتا ہے میڈیسن سائمنز پہ بہت غصہ ہوتی ہے کہ گوارزلا چلا گیا تھا مگر یہ سائمنز ہے جس نے اسے پرووک کر کے واپس بلایا ہے گوارزلا بہت ہی ڈیٹ ثابت ہوتے ہوئے پھر اٹھ کھرا ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو کانگ اسے ٹرک کر کے پیچھے سے اٹیک کرتا ہے اور بہت مارتا ہے مگر گوارزلا اسے دور پھینک دیتا ہے گوارزلا کانگ پہ حاوی ہو کر اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کانگ کو ایک انٹینس لک دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے سائمنز مگر گوارزلا کو ایکشن میں لے آتا ہے جو سائمنز پہ اٹیک کر کے اسے ہی مار دیتا ہے اس انرجی کو کنٹرول نہ کر پانے کی وجہ سے جین کی بھی دیت ہو جاتی ہے مگر گوارزلا فسیلیٹی سے باہر آ کر گوارزلا سے لڑائی شروع کر دیتا ہے پھر سے ایک انٹینس فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے مگر گوارزلا گوارزلا کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کا برا حال کر رہا ہوتا ہے جیا کانگ کے پاس پہن جاتی ہے اور یہاں میڈیسن میکہ گوارزلا کو ڈاؤن کرنے کی ٹرائے میں لگ جاتی ہے لینڈ کانگ کو مرتے دیکھ انرجی دے کے ہوش ملاتا ہے جیا کانگ کو بتاتی ہے کہ گوارزلا ان کا انیمی نہیں ہے جس پر کانگ آگے بڑھ کے گوارزلا کو اس روبارٹک گوارزلا سے سیف کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ گوارزلا بھی اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کے اس روبارٹک گوارزلا کو ٹف کمپیٹیشن دیتے ہیں مگر پھر بھی اسے ہرانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کانگ کو تب ہی اپنی ایکس نظر آتی ہے وہ ایکس سے روبارٹک گوارزلا پہ اٹیک کرتا ہے یہاں جوارز سسٹم پہ پانی گرا کے اسے ایکسپلوڈ کر دیتا ہے جس پر روبارٹک گوارزلا کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کے گوارزلا اور کانگ مل کے اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اس کی باڈی کو بری طرح تباہ کرتے ہوئے اسے فلی دیسٹرائی کر دیتے ہیں اس کے بعد سب اپنی فیملیز سے ری یونائٹ کرتے ہیں مگر تب ہی لگتا ہے کہ گوارزلا اور کانگ کے بیچ میں پھر لڑائی شروع ہونے لگی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کانگ اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکس کو نیچے پھینک کے بیس کا میسج دیتا ہے جسے دیکھ گوارزلا واپس پانی کے اندر چلا جاتا ہے لاسٹ سینز میں کانگ بی جیا کو بائے بولتے ہوئے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور یہیں مووی انڈ ہو جاتی ہے